موسیقی گردازپور لوک صبح سیٹ سے بھاج اپا دوارہ سنی دیول کو امیدوار بنا کر بڑا دعو کھیلا گیا تھا لیکن اب اس معاملے میں نیا موڑا آگیا ہے سنی دیول کی امیدواری کے خلاف بھاج اپا میں بغاوت کے سور سنائی دینے لگے ہیں ونود خنہ کی پتنی قویتہ خنہ نے بغاوت کے سنکیت دیئے ہیں قویتہ خنہ نے گردازپور سے اجاد امیدوار کے روپ میں چناب لڑنے کی دھمکی بھی دے دی ہے دوجہ سترہ میں بھاج اپا کے ٹکٹ پر اپ چناب ہارنے والے سورن سلاریا نے بھی سنی دیول کو امیدوار بنانے پر نراج کی جتائی ہے ونود خنہ کا جنم پیشاور میں ایک پنجابی پروار میں ہوا تھا سنیل دت ونود خنہ کو فلمی دنیا میں لے کر آئے تھے انیس سو اکتر میں ونود خنہ نے اپنی کالج کے سمعے کی دوست گتانجلی سے شادی کر دی تھی انیس سو اسی میں اوشو رجنیز سے پروہوی توکر ونود خنہ نے سنیاس لے لیا تھا انیس سو پچاسی میں ونود خنہ اور گتانجلی میں آپسی سیہمتی سے طلاق ہو گیا تھا انیس سو نبے میں ونود خنہ اوشو کیاہ سرم سے واپس آئے اور کوہیتہ سے شادی کر دی وینود خنہ نے 1997 میں بھارتیا جنتا پارٹی کی ٹکٹ پر پہلی بار گردازپور لوگ سوہ سیٹ سے جیت حاصل کی تھی 1999 اور 2004 کے لوگ سوہ چناب بھی وینود خنہ نے گردازپور سے بھاج اپا کے لیے جیتے اٹل بھیاری باج پہ سرکار میں وینود خنہ کو منطری بھی بنایا گیا 2009 میں وینود خنہ کانگریس کے پرتاب سنگھ باجوا سے ہار گئے تھے لیکن 2014 کے عام چناب میں وینود خنہ ایک بار پھر گردازپور سے جیتنے میں سفل رہے وینود خنہ کی پتنی قویتہ خنہ کی راج نیتک محتویٰ کانگشائے ہیں اٹل بھیاری باج پہ سرکار کے سمیں قویتہ خنہ تین سال تک باج اپا کی راشتہ کاریکارنے کی صدہ سہہ رہی تھی یواؤں کی آئے بڑھانے کے ایک سرکاری پروجیکٹ میں بھی قویتہ خنہ کی سکریہ بھاگیداری رہی تھی وینود خنہ کی امروت کے بعد 2017 میں ہوئے اپ چناب میں بھی قویتہ خنہ نے باج اپا کی ٹکٹ پر دعویٰ جتا ہے تھا لیکن باج اپا نے ممبئی کے ویفتائی سورن سلاریا کو امیدور بنانا اچت سمجھا اس کے بعد کانگرس کے امیدور سنیل جاکڑ اور قویتہ خنہ کی ایک ملاقات ہوئی تھی اپ چناب کے دوران سوشل میڈیا پر اس ملاقات کی تصفیر وائرل بھی ہوئی تھی مانا جا رہا ہے کہ اس ایک ملاقات نے قویتہ خنہ کے باج اپا میں راج نیتک بویشیہ پر ویرام لگا دیا تھا اس کے بعد باج اپا نے قویتہ خنہ کو چناب لڑانے کے سبن میں کبھی ویچار بھی نہیں کیا سنیل جول کو ٹکٹ ملنے کی گوشنا کے بعد قویتہ خنہ نے باج اپا پر دھوکہ دینے کے اروپ لگائے قویتہ خنہ نے دعویٰ کیا کہ بینود خنہ کے لیدن کے بعد اسے اپ چناب لڑنے کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن اہن موقع پر فرنسنگ سلاریا کو ٹکٹ دے دیا گیا قویتہ خنہ نے کہا کہ ان کے پاس اجاد امیدوار کے روپ میں چناب لڑنے کے سمیت سبھی ویقلب کھولے ہیں قویتہ خنہ نے کہا کہ اس نے اپنے پتی کے ساتھ بیس سال گرداشپور میں کام کیا ہے قویتہ خنہ نے دعویٰ کیا کہ گرداشپور کے لوگ اسے اپنے سانسد کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں قویتہ خنہ دوارہ اجاد امیدوار کے روپ میں سونوار کو نامانگن پتر داخل کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں ادھر بھاجپا دوارہ سنی دیول کو میدان میں اتارنے کے بعد کانگرس کے امیدوار سنیل جاکھڑ نے ویکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے ایک پنجابی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں سنیل جاکھڑ نے کہا کہ انہوں نے لوگ سوا میں رافیل کی بھرشتہ چار اور کسانوں کی بدحالی کا مدہ پرمکتہ سے اٹھایا تھا اس لئے ان کو دوبارہ سنسد میں پہنچنے سے روکنے کے لئے بھاجپا دوارہ فلمی ستارے سنیل دیول کا سارا لیا جا رہا ہے قویتہ خنہ نے اجاد امیدوار کے روپ میں چناو لڑنے کی دھمکی دے کر گرداشپور کی سکرپٹ میں فلمی ٹوشٹ ڈال دیا ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ گرداشپور کی سٹوری کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری صاف سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد